ہاذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجبنا اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا جبل نور مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع ہے تاریخی ذرائع کے مطابق نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی پہاڑ جبل نور کی منفرد شکل سے مشابہت نہیں رکھتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں میں اسی پہاڑ کے پتھروں کو استعمال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب سیتیز برس تھی تو اپنی قوم کے ساتھ ذہنی فاصلہ بڑھ جانے کے بعد آپ کو خلوت اور تنہائی محبوب ہو گئی آپ نے جبل نور کی چوٹی پر واقع غارِ حرہ جانا شروع کر دیا آپ علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں مسلسل کئی راتیں غارِ حرہ میں قیام فرماتے اور اس دوران اپنی فطری روحانیت کے ساتھ کائنات اور اس کے خالق کی قدرت پر غور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے چالیس سال مکمل ہو گئے تو رمضان کے مہینے میں ایک روز اللہ رب العزت نے وہی کے فرشتے جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس قرآن کریم کی ابتدائی آیات کے ساتھ بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا کچھ عرصے بعد قرآن کریم کی کچھ مزید آیات نازل ہوئیں جن میں آپ علیہ السلام کو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دے کر ابتداء کی سب سے پہلے آپ کی زوجہ متحرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ پھر آپ کے غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد آپ کے قریب ترین ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حلقہ ایمان میں داخل ہوئے جبل نور یہ بلند پہاڑ انسانی تاریخ کے عظیم ترین واقعہ کا گواہ ہے اور یہ واقعہ ہے تمام انسانوں کے لئے آخری پیغام الہی کے نزول کی ابتداء وعلى آله وطحبه اجمعین